Hey guys, welcome to my channel. آپ سبھی کا سواجت کرتا ہوں ایک نئے ویڈیو میں. شاروک خان دوستو سنیما والوں کو زندہ کر دیئے کیونکہ لوگ ڈاؤن کے بعد سنیما بند ہو گیا تھا پھر پتھان آیا اور پتھان کے وجہ سے آج بولی وڈ کی فلمیں کماری ہیں تو پتھان کا بہت بڑا یگدان ہے لوگ سنیما آنے لگیں. پتھان اگر آج ڈیلیز ہوتی تو آج اس سے زیادہ رسپونس ملتا جو جو جوان کو مل رہا ہے ہو سکتا ہے جمال اتنا ہی رسپونس ملتا پتھان کو بھی کیونکہ پتھان جب آئی تھی تو سنیما اگر آرڈینز اتنی نہیں آ رہی تھی تو شاروک خان نے پتھان میں جو کر دیا وہ دلیپ کمار جی اور امیتاب بچن نہیں کر پائیں میں عمر کی بات کر رہا ہوں کیونکہ شاروک خان نے سنتاون سال کے عمر میں ایٹی جی دیا ہے یعنی آل ٹائم گروزر دیا ہے آل ٹائم گروگ بسٹر دیا ہے امیتاب بچن پچاس کے عمریں ٹچ کرتے کرتے وہ مطلب سولو ہیرو سے گائب ہو گئے تھے آپ نے محبتیں دیکھی ہوگی اور ان کی آخری فلم نہیں چلی تھی اس تین چار پانچ فلمیں لگتار فلوپ ہوئی تھی پھر امیتاب مطلب کی الگ طرح اگر رول کرنے لگے کیریکٹر رول میں آ گئے دلیپ کمار جی کے بھی کچھ فلمیں فلوپ ہوئی اس کے بعد وہ سینٹرل رول کرنے لگے کرانتی اس وقت پہ ان کی عمریں پچاس پچپن سال تھی پچاس سال تھی لیکن شاروک خان یہاں پہ پچاس سنتاون سال کے عمر میں وہ کر رہے ہیں جو دلیپ جی اور امیتاب بچن بھی نہیں کر پائیں تو باکس اوپس انڈیا یہ بات کہہ رہا ہے کہ پورے دوستو بولیوڈ کا گھر سب سے بڑا سپرسٹار مانا جائے نا تو تینی ایکٹر کو مانا جا رہا ہے ایک تو دلیپ کمار دوسرے امیتاب بچن تیسرے شاروک خان اور شاروک خان نے وہ کر دکھایا جو دلیپ کمار اور امیتاب بچن نے بھی نہیں کیا یعنی سنتاون سال ساٹھ سال کے عمرے میں سولو ہیرو میں آکے سولو ہیرو میں آنا بڑی بات نہیں ہے آکے آل ٹائم بلوک بسٹر دینا آل ٹائم بروزر دینا وہ بڑی بات ہے دوستو تو یہاں یہ ہو رہا ہے آپ دیکھیں پٹھان آکے ہزار کروڑ ایک ہزار پچاس کروڑ جوان بارہ سو کروڑ دنکی آئے گی پندرہ سو کروڑ دو ہزار کروڑ تو یہ کون ایکٹر کر رہا ہے سنتاون سال کے عمرے میں سولو ہیرو میں آکے اتنی بڑی بڑی ہٹ دے رہے جہاں پہ امیتاب بچن باپ کے رول میں پرنسپل کے رول میں آگئے تھے دلیپ کمار جی بھی سینٹرل کریکٹر کر رہے تھے لیکن شاروک میچو مین بن کے بڑے بڑے بال کر کے مطلب کیا کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں مطلب شاروک خان کھلوار کر رہے ہیں اپنے سٹارڈم کے ساتھ مطلب کی بچہ سمجھ لیا ہے باکس آفیس کو جب مانگ کر رہے ہیں تب برباد کر کے چلے جا رہے ہیں مجاک میں لے رہے ہیں جس طرح سے بجنیس ہو رہی ہے اور پلس اوبر سیج شاروک خان اوبر سیج کے بہت 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 بڑے سپرسٹار ہیں انہوں نے بولیوڈ کی فلم کو انڈین فلم کو دوستو ایک راستہ دکھایا نائنٹیز میں کہ دیکھو یہ بھی ایک مارکٹ ہے جہاں سے موٹی کمائی ہو سکتی ہے کیونکہ وہاں کون لوگ رہتا ہے ہمارے انڈین ہی تو رہتے ہیں ہمارے انہاری لوگ وہاں رہتے ہیں تو باقی ایکٹر کے فلمیں وہ کیوں نہیں دیکھتے ہیں انہاری لوگ شاروک خان کی فلمیں زیادہ کیوں دیکھتے ہیں کیونکہ شاروک خان کو وہ پسند کرتے ہیں شاروک خان کے وہ بہت بڑے والے فین ہوتے ہیں اور ان کے وجہ سے جو ان کے فارنر دوست ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں ویدیسی دوست ہوتے ہیں ان کو ریکومنڈ کرتے ہیں کیا آر تنہیں کل ہونا ہو دیکھی محبتیں دیکھی یہ دیکھی تو شاروک خان کی فین فولوئنگ بہت زیادہ بڑھ گئی اور ویدیسوں میں ان کی بلیک میں ڈی ویڈی بہت بکتی ہے دوستو تو شاروک خان کو سب سے بڑا سپرشٹر بتا دیا گیا ہے پانچ سب سے بڑے سپرشٹر لسک نکالا جائے تو میں نمبر ون پہ رکھوں گا دلپ کمار کو کچھ ریجن کے وجہ سے دوسرے نمبر پہ میں رکھوں گا شاروک خان کو تیسرے نمبر پہ میں رکھوں گا میں امیتاب بچچن کو چوتھے نمبر پہ میں رکھوں گا دھرمیندر کو اور پانچویں نمبر پہ میں رکھوں گا سلمان خان کو یہ پانچ ہندوستان کے سب سے میگا سٹار ہیں اور بھی سٹار تھے لیکن یہ پانچ کچھ الگی ہیں اور بہت سارے لوگ کہیں گے کہ پہلے کے فلم کا فٹ فالس دیکھو تین کروڑ پانچ کروڑ سات کروڑ ہوتے تھے آج کہاں ہو رہے ہیں آج ٹکر پرائز کے ویعہ سے اتنے کمائی ہو رہے ہیں میں آپ کا بات مانتا ہوں تو بھائی پہلے انٹرٹیرمنٹ کے لیے کیا ہوتا تھا ریڈیو تھا سنیما گھر تھا تو پہلے لوگ سنیما گھر میں جا کے فلمیں دیکھتے تھے پہلے ٹی بی نہیں ہوا کرتا تھا ٹی بی آیا تو سنیما گھر تھوڑا سارے لوگ دوری بنا لیے ٹی بی آیا ٹی بی آیا ٹی بی آیا وی سی آر آیا تب تک وہ ٹھیک تھا لیکن آج ہم ایسا ایرا میں جی رہنا کی انٹرنٹ کی دنیا ہے آج انٹرٹیرمنٹ کے لیے ہمیں ایسا نہیں ہے کہ سنیما گھر جانا ہی ہے آج نیٹ فلکس ہے پرائیم ہے پتہ نہیں کیا کیا ہے دوستو آج گھر بیٹھے ہم کچھ بھی دیکھ سکتے دنیا کا کوئی بھی کنٹینٹ ہم دیکھ سکتے پہلے تو ہمیں ہالی وڈ کی فلم کا کچھ نامیں پتہ ہوتی تھی جراسی پاک اور کچھ جائکی چن کی فلمیں اس کے ارابہ ڈی ویڈی آتی تھی کہا ہمارے ہندوستان میں لیکن آج ہم دنیا بھر کی فلمیں دیکھتے ہیں نیٹ فکس پہ سیریز دیکھتے ہیں تو آڈینس ٹھٹر کم جاتی ہے کیونکہ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے پہلے سی ہوتی ہے آج سینیما گھر میں جو فلم آ رہی ہے پانچ گھنٹے بعد آپ کے موبائل فون میں آ جاتی ہے تو فٹ فالس گر گیا ہے پہلے ایسا نہیں تھا اگر پہلے بھی ایسا ہوتا تو اتنے زیادہ فٹ فالس نہیں آتے دوستو اس بات کو لے کے آپ کمپیر مت کریں کہ پہلے اتنے لوگ آتے تھے اب نہیں آ رہے کیونکہ پہلے کے دور الگ تھا آج کا دور الگ ہے پہلے کے دور کے سپرسٹار ہیں امیتاب بچن اس سے پہلے کے دلکمار جی اور آج کے شاروک خان لیکن ٹاپ یہ تینوں ہی ہندوستان کے سب سے بڑے سپرسٹار ہیں اور دلکمار صدر نے ایک بات کہی تھی مجھے آج بھی یاد ہے کہیں میگزین میں نے پڑھا تھا کہ سو آمیر سو آمیر خان اور سلمان خان آ سکتے ہیں انڈسٹری میں بھگوان پیدا کر سکتا ہے لیکن شاروک خان ایک ہی ہے کچھ ایسا ہی انہوں نے بات کہی تھی آپ گوگل کریں گے تو آپ کو زیادہ جنگکاری مل جائے گی بہت اچھا انٹریویو انہوں نے کیا تھا دلکمار نے تو کمنٹ کر کے بتائیں کہ دلکمار شاروک خان امیتاب بچن یہ تین سب سے بڑے سپرسٹار شاروک خان نے وہ کر دکھایا جو دلکمار اور امیتاب بھی نہیں کر پائیں سنتاون سال انٹھاون سال کی عمر میں وہ ایٹی جی دے رہے ہیں آل ٹائم بلوک بسٹر دے رہے ہیں اور یہ شاروک خان کو دنیا میں مطلب تیہتالیس پرسنٹ عبادی دنیا کی تیہتالیس پرسنٹ عبادی شاروک خان کو جانتی ہے یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے یہ گلوبل سپرسٹار